اس اسپطال میں ہو چاہے اس اسپطال میں ہو میرا آپ لوگوں سے نویدن ہے کہ آپ یہ انسسٹ مت کیجئے کہ میرے کو اسی اسپطال میں جانا ہے وہ ہمارے لئے مشکل ہوگا لیکن ابھی فیلحال آپ کا مکھے منتری ہونے کے ناتے میں آپ کو ایشور کر رہا ہوں کہ ابھی دلی کے اندر بیڈز کی کمی نہیں ہے اور میری میڈیا سے بھی نویدن ہے جب آپ دکھاتے ہیں کہ ان تین اسپطالوں کے اندر سارے بیڈز ختم ہو گئے ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلی کے اندر اس ٹائم پرابلم ہو گئی دلی میں اس وقت بھی پانچ ہزار سے زیادہ بیڈز ایویلیبل ہیں آج میری صبح سے کئی میٹنگز ہو چکی ہے ہم اور بھی بڑے ستر کے اوپر بیڈز بڑھانے کی پریاس کر رہے ہیں اوکسیجن بیڈز بڑھانے کی پریاس کر رہے ہیں تاکہ اور زیادہ بیڈز کی کیپیسٹی بڑھائی جائے جس سے کی لوگوں کو صحیح علاج سمیں پر علاج مل سکے لیکن ستھیتی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں روز کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس ستھیتی کو کنٹرول کرنے کے لیے دلی سرکار نے کچھ نرنے لیے ہیں آج ال جی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور سب نے مل کے یہ نرنے لیے ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر کرفیو دلی کے اندر لگایا جائے گا اس کا کارن یہ ہے کہ لگ بگ ہفتے کے دوران ورکنگ ڈیز کے دوران آدمی کو اپنی کمائی کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے آدمی کو اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے لیکن ویکنڈ میں اکثر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا دوسری ایکٹیوٹیز کے لیے نکلتے ہیں جو کی کٹیل کی جا سکتی ہے جو کی جس کے اوپر انکش لگایا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو دکت نہیں ہونی چاہیے اسی لیے چین توڑنے کے لیے ویکنڈ کے اوپر تاکہ لوگ زیادہ سمپرک میں نہ ہیں ویکنڈ کے اوپر کرفیو لگایا جا رہا ہے لیکن اس کرفیو کی وجہ سے جو ایسنشل سرویسز ہیں مان لیجے آپ کو اسپطال جانا ہے مان لیجے آپ کو ائیپورٹ جانا ہے مان لیجے آپ کو ریلوی سٹیشن جانا ہے ایک اور بھی بڑی چیز ہے کہ یہ شادیوں کا سیزن ہے اور کئی لوگوں کی شادی کی ڈیٹس ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں سب کچھ تیاریاں ہو چکی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی طرح کی تکلیف ہو ایسے لوگوں کو جو ایسنشل سرویسز ہیں اور خاص کر جو شادیاں ہیں ان کو ہم کرفیو پاسز دے کے ان کو ایلاو کریں گے ان کا مومنٹ ہم ایلاو کریں گے وہ کرفیو پاسز کے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو جلد سے جلد بینہ کسی ہیرسمنٹ کے ہم کرفیو پاسز دیں گے مالز جمز سپاز اور آڈیٹوریمز کو فی الحال بند کرنے کے نردیش دیے جا رہے ہیں سینیما ہالز تیس پرتیشت کی کی پیسٹی پہ چل سکتے ہیں ویکلی مارکٹس جو ہیں وہ ایک ویکلی مارکٹ پر ڈے پر زون کے حساب سے ایلاو کیا جائے گا اور ویکلی مارکٹ میں زیادہ بھیڑ نہ ہو اس کے لیے بھی سپیشل انتظام کچھ کیے جا رہے ہیں جس کے آج آرڈر نکالے جائیں گے ریسٹورنٹس میں اب وہاں بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی کیول ہوم ڈیلیوری پرمٹ کی جائے گی اور سبھی مارکٹس کے اندر پبلک پلیسز کے اندر انفورسمنٹ کو اور زیادہ سخت کیا جائے گا تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک کو ایمپلیمنٹ کیا جاسے گے تاکہ لوگ ماسک پہنیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے لوگ بینہ ماسک کے گھوم رہے ہیں جو کی آپ کی صحت کے لیے دوسروں کی صحت کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے یہ سارے ریسٹرکشنز ہم آپ کے لیے لگا رہے ہیں آپ کے پریوار کے لیے لگا رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے لگا رہے ہیں آپ کی زندگی کے لیے لگا رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان ریسٹرکشنز کے وجہ سے آپ کو کافی تکلیف ہوگی لیکن آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور پورا ساتھ دیں گے سرکار کا میرا پورا ساتھ دیں گے کہ یہ ریسٹرکشنز اس وقت لگانے کتنے ضروری ہیں ان سبھی ریسٹرکشنز کو پالن کرنے کے لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے سہیوگ کی اپیل کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی چوتھی ویوائی ہے اس چوتھی ویو کو بھی ہم سب دلی والے مل کے پہلے جو تین ویوائی تھی اس کی طرح سے ہم ضرور سفل ہوں گے جلد سفل ہوں گے تاکہ ہم لوگوں کو اس سے بھی جلدی موقتیں مل سکیں نمشکر